اسلام علیکم میوارز آج ہم بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اس طریقے سے آپ کو بکری سٹائل کا ڈرائی فروٹ کیک بنا سکائیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوگا اور بہت ہی اس طریقے سے بنے گا یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا آپ اس کو ضرور گمیں بنائیں اور یہ آپ اگر برڈے بھی برڈے بھی بنا سکتے اور اگر آپ دعوت وغیرہ میں بھی اس کو بنا سکتے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے آپ اس کو میمانوں کے سامنے بھی چاہے کے ساتھ رکھ سکتے بچ چک بھی دے سکتے تو چلے بنا سکتے تو سب سے پہلے ہم بٹر ڈال دیں گے بٹر ہم نے آدھا کپ لی آئے اس کو ہم نے میلٹ کر لی آئے تو یہاں پر ہم نے بٹر کو میلٹ کر لیا ہے اور ابھی ہم اس میں چینی ڈال دیں گے یعنی شگر ہم نے شگر کو پیس لیا ہے ہم نے آدھا کپ لیا ہے ہم نے آدھا کپ لیا ہے تو ابھی ہم اس کو میکس کر لیں گے ان دوروں چیزوں کو ہم میکس کر لیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت ہی سکتے سے بنتا ہے تو یہاں پر یہ ہم نے اس کو میکس کر لیا ہے اور ابھی ہم اس میں ڈال دے جائیں گے اور اس کو میکس کر دے جائیں گے ہم نے ایک ایشٹر کے دیکھا اس کو میخوا دیوئے نہ چیزوں و میکس کر بھی بیاries ہم نے اس میں پہلا دکھ totalی ریل پہلا ڈال دیکھا ہے اور پھر ہم اس پر دوسرا ڈال دکھا رپوں گے دوسرا ڈال دکھا اور دوسرا ڈال دکھا آما بھی اس کو میخواد کرتے جائیں گے ہم اڈال دکھا جائیں گے اور اس کو میخواد کرتے جائیں گے تو اب ہم اس میں تیسرا آنڈا ڈال دیں گے اس طرح اس کو بھی مکس کر لیں گے تو ابھی ہم اس میں میدہ ڈالیں گے ہم اس میں میدہ ڈالتی جائیں گے جتنی ضرور ہوگی اتنا ہی میدہ ڈالیں گے تو میں آپ گوہتاتی ہوں کہ آپ نے کتنا میدہ ڈال لیں گے تو سب سے پہلے ہم ایک کپ ڈال لیں گے چلا ہوا میدہ آپ نے اس کو چاند لے رہا ہے اس کو ہم اس طرح مکس کر لیں گے آپ نے اس کو تیس تیس نہیں مکس کرنا اس کے ساتھ ہم اس میں ایک چمچ بیکنگ پورڈر ڈال دیں گے بھر کے اس کو ہم ہلکی آت سے اس طرح مکس کر لیں گے ایک کپ میدہ ہم پہلے مکس کر لیں گے جتنی ضرورت کی بات میں اتنا میدہ ہم ڈال لیں گے اس میں اس طرح مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ہم اس کو اس طرح مکس کر لیں گے اور آدھا کپ ہم اور میدہ ڈالیں گے آدھا کپ ہم ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم نے ڈیٹ کپ میدہ ڈال لیا ہے تو ابھی ہم اس کو مکس کر لیں گے اگر ضرورت بھی تو ہم اس میں اور میدہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بادام کو پیس لیا ہے ہم نے یہاں پہ لیے تھے تقریباً ہم نے دیئے تھے تقریباً سات عدد بادام اور اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے یعنی اس کو ہم نے اس کا اس کو کوٹ لیا تھا اور ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا تھا تو اس میں ڈال دیا ہے ہم نے جب آپ اس کو پکائیں گے تو یہ بہت سی ٹیسٹ ہوگا درائی فروٹ والا کیک ہے اگر آپ اس میں کاجو بادام یا پیستہ وغیرہ کچھ اور ڈالنا چاہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بہت سی ٹیسٹی لگتا ہے درائی فروٹ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو مکس کر لیا اور آپ نے اس کو زیادہ زیادہ نم نہیں بنانا تو اس طرح ہی آپ نے بنانا ہے اس کو پیستہ بنانا ہے تو چلے اب ہم اس کو پتیلے میں ڈال دیں گے ہم اس کو پتیلے میں بکا رہے ہیں تو ہم نے اس میں آئل لگا دیا ہے اور اگر آپ کا کیک پھر بھی جب آپ ڈال لگا دیتے ہیں پھر بھی وہ چپک جاتا ہے نہیں نکلتا تو آپ اس میں تھوڑا سا میدہ ڈال کر ڈس کر کے جو سارے پتیلے کو میدہ لگا کر جو اضافی میدہ بجتا ہے اس کو نکال دے آپ تو یہ پھر آسانی طریقے آسانی سے نکلے گا تو ہم اس طرح سارا سارا پیش ڈال دیں گے اس میں اور پتیلے ہم اس کو اون میں نہیں پکا رہا ہم اس کو پتیلے میں پکا رہے ہیں تو یہ بہت ایزی رسیپی ہے اور پتیلے کو آپ نے پہلے سے پہلے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے گرم ہونے کے لئے تو وہ گرم ہو چکا ہے تو اسے لئے ہم اس کو پتیلے میں رکھتے ہیں تو یہاں پر آم نے اس کو پتیلے میں رکھتے ہیں اور آپ نے سکین چیز ٹین رکھا ہے اگر آپ کا پتیلے میں لال اوپر سے وہ لائل نہیں ہوتا اس طرح وائٹ کلر ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ٹریک آزمائیں لے آپ اسci نا اک له اس کا ڈھکن شیشے کا یہ ہے تو اس پر نا نہیں رکھیں گے اس پر ہم اس پر نہیں رکھیں گے پہلے ہم اس کے پڑھ لگے کوئی اسٹیل کی ہے یا آپ کے پاس لے سے او partaa جنمی میں پکتے ہیں تو اس کے اوپر زیادہ ٹریکی ہے تو اس کے اوپر زیادہ پرشور ہوگا اور جو اس میں گرم ہوا جمع ہوگی اور اس سے یہ بلکل ہی اوون جیسا ہوگا تو چلے ابھی ہم اس کو تقریباً چالیس منٹ تک پکائیں گے اس میں ہلکی آنچ پہ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو نکال دیا ابھی ہم اس میں ٹوٹ پر گسا دیں گے کہ یہ آ رہے کے نہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے ٹوٹ پر گسائیے یہ بلکل صاف ستری نکلے یعنی یہ پک چکایا چیزارہ آپ نے اس طرح ہی کرنا ہے چالیس منٹ ہو چکے آپ نے اس کو نکال دیا ہے اور ماشا اللہ یہ دیکھیں اس کا کلر کینا چاہے آپ جب پتیلے میں پکاتے اس کا کلر بلکل صرف نہیں تھا وہ وائٹ سا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ماشا اللہ اس کا کلر کتنا چاہے تو چلے ابھی ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ٹینڈہ ہونے کیلے رکھ دیں گے تو چلے ٹینڈہ ہونے کے بعد ملتے تو یہاں پر کے ٹینڈہ ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس کو اس سے نکال دیں گے تو پہلے ہم نائب کی مطلق سے اس کے سائیڈ کو اس طرح ہٹا دیں گے کہ یہ چپ کے نہ یہ خود ہی ہٹ جاتے ہیں جب آپ اس کو تقریباً ٹنڈہ ہونے کیلئے لگ دیں 20 یا پندرہ منٹ کے لیے تو یہ ٹنڈہ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو اس طرح پلک دیں گے اس طرح یہ نکل جائے گا ماشا اللہ بہت ہی اس سے نکل چکا ہے آپ نے اس طرح ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے نکل چکا ہے یہ دیکھیں یہ پک چکا ہے اچھی طرح ہم نے اس کو نکال بھی دیا ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر یہاں پر ہم نے اپل کا جیم لیا تھا تقریباً چار چمچ اور ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے تقریباً پانچ چمچ تو ہم نے اس کو اچھی طرح اچھی طریقے سے اس کو ابال لیا کہ یہ ٹھوہا سا نرم ہو جائے آپ نے اس کو چولے کے اوپر آپ نے پتیلہ رکھ دینا ہے اس میں پانچ چمچ اپل کا جیم ڈال دے اگر اپل کا جیم نہیں ہے تو پینپل کا جیم ڈال دے اس میں آپ پانچ چمچ پانی ڈال دے اور اس کو اچھی طرح ابال لے تو یہ اس طرح نرم ہو جائے گا اور آپ نے یہ صرف اس کے اوپر برش کی مل سے لگا دینا ہے اس کے ایک کے اوپر یہ دیکھیں سپنجی ہے اور بہت ہی نرم ہے آپ کو بہت دست لگے گئے تو چلیں ابھی ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں برش کے مل سے ہم سارے کے اوپر اس طرح لگا دیں گے سارے کے ایک کے اوپر یہ صرف اس طرح ہم سارے کے اوپر لگا دیں گے تو یہاں پر ہم نے تین چمچ بادام لیے اور دو چمچ ہم نے پھنٹس لیے اور جو صرف بچایا ہے اس میں ہم یہ ڈال دیں گے اور اس کو میکس کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کے کے اوپر بھی صرف لگا دیا ہے اور یہ جگہ جو آپ کو بلیک سی لگ رہی ہے لیکن یہ بلیک ہے نہیں یہ ریڈ ہے یہ دیکھیں جب ہم اس کو اٹھاتے تو یہ ریڈ لگ رہا ہے اور یہ تھوڑا اسا ریڈ ہو چکا ہے یعنی ہے اچھے طریقے سے پکا ہے اور یہ اس لئے اس طرح لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو جاidyہ پکایا اور یہ کیمرہ میں اس طرح بلیکر لگ رہا ہے کیونکہ اس پہ لائٹ پڑا رہا ہے تو یہ بلیکرا optical لگش رہا ہے تو آپ اس طرح نہیں سمجھنا کہ یہ جل چکا ہے یہ جلا نہیں ہے جس طرح ہم نے آپ کو دیکھا ہے تو یہ بلکل جلا نہیں تھا اس طرح لگا دیں گے دیکھیں اچھی طرح اس کو لگا دیں گے اگر آپ اس میں کاجو اور پستا وغیرہ ڈالنا چاہے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے اوپر آپ اس کو برڈے وغیرہ کیلئے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر گر میں اس طرح کوئی فنکشن وغیرہ اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کے اوپر سارے بادام اور پینٹس لگا دیئے اور اس کے اوپر ہم نے یہاں پر سٹوپری جیم رکھ دیئے تھوڑی سی ہمیں لگا کہ اس میں بہت ہی اچھا لگے گا تو آپ نے اگر ڈالنا چاہے تو ڈالتے ہیں اگر نہیں ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں تو ابھی ہم آپ کو کٹ کر دکھاتے ہیں یہ بہت ہی سٹی ہے اور بہت ہی سطریقے سے بنا ہے آپ اس کو ضرور ایک بار گر میں پر ڈال کریں دیکھیں اس طرح اس طرح ہم اس کو کٹ دیں گے دیکھیں کتنا سپنجی ہے آپ نے اس کو ضرور گر میں ایک بار بنا کر دیکھنا ہے کھا کر دیکھیں تو آپ کوئی اتنا چاہ لگے گئے تو آپ اس کو بار بار بنیں گے تو آپ نے ہمارے چلنوں کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شئیر کرنا ہے کمنٹ کر کے باتا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اللہ پیس